سلام علیکم پاکستان کو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرا یوٹیپ چینگر اور میں ہوں آپ کا دوست ولید بٹی ناظرین اکرام سب سے پہلی جو اہم ترین خبر آپ کو اگر میں بتا دوں کہ عمران خان صاحب کے اوپر نایلی کی تلوار لٹکا دی گئی ہے نیا کھیل کھیلا گیا ہے اسٹیبیشمنٹ کی طرف سے اور ناظرین اکرام پاکستان مسلم لید نون کی سینئر قیادت کی طرف سے اس کے اندر مولانا فضل الرحمن بھی شامل ہیں اس کے اندر عمل ولی خان بھی شامل ہیں اس کی مکمل ڈیٹیل آگے چل کر بتاؤں گا سپریم کور پاکستان کے فیصلے کی اگر آپ نے مخالفت کرنی ہے مفاق حکومت کو کہہ رہا ہے تو اس کے اندر آپ کو کیا کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جیل بھی جایا جا سکتا ہے جیل بھیجا جا سکتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کال نواز شریف صاحبہ اپنی صاحب جو ہیں اپنی پریس کونسس کے اندر یہ کہہ رہے تھے جسٹس عظمت شیخ جو تھے ریٹائر جو تھے ان کی طرف سے جو ریمار سامنے آئے تھے کہ اٹیالہ جیل کے اندر وزیراعظم کے لیے بہت سی جگہ خالی ہے کیونکہ ہے کس لیے کیا ہے کیا نواز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ شباز شریف صاحب جیل جانے لگے ہیں آگے چل کر بتاؤں گا مریم نواز شریف صاحبہ ٹوئٹس کے ذریعے ایک مکمل پلان کے اوپر عمل درامت کرتے ہوئے پاکستان پپلز پارٹی کے ساتھ دو حالت کرنے لگی ہیں بلاوال بھٹو کو ناہل کروانے لگی ہیں شباز شریف کو ناہل کروانے لگی ہیں کس طرح ناہل کروانے لگی ہیں آگے چل کر بتاؤں گا وفاقی حکومات کے پاس بیس اراب روپے لی ہیں اس کی کیا حقیقت ہے آگے چل کر بتاؤں گا عمران خان صاحب کے اوپر جو ایک اہم ترین کیس کی آج اور کل جو کل جو سماعت ہوئی تھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کیا محسن اختر کیانی صاحب ناظرین اقرام آگے چل کر آپ کو ایک بریکنگ نیوز لینے لگا چلتے ہیں اپنے ویلوک کی پراہ تو ویلوک شروع ہونے سے پہلے آپ کو کنگو کہ آپ ہمارے چلاؤں کو لائک کریے سبسکرائب کریے شیئر کریے اور بیل آئیکن کے بٹن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ جتنی بھی آنے والی ویڈیوز ہوں سب سے پہلے اور بار وقت آپ تک پہن سکیں ناظرین اقرام بات شروع کرتے ہیں عمران خان صاحب کی نا اہلی سے عمران خان صاحب کو اوپر جو نا اہلی کی تلوار لٹکا دی گیا وہ اس طرح سے ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر مولانا فضل اور عمان کی پارٹی جیو آئی ایف کے ذریعے پیشاور ہائی کورٹ کے اندر ایک درخواست دائل کری گیا درخواست کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ناظرین اقرام عمران خان صاحب نے بھشرا بی بی کے ساتھ جو نکاح کیا تھا وہ عدد کے دوران کیا تھا اب اس معاملے کے اندر زیادہ ہم جانے نہیں چاہ رہے کیونکہ یہ ایک پرسنل اور ذاتی معاملہ ہے کسی بھی شخص کے لئے ہے ہمیں اس کے بالک متعلق پتن ہی ہے تو بس ایک خبر تھی جو کہ میں آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو جس شخص نے نکاح پڑھایا تھا وہ بھی اس کیس کے اندر مدعی ہے جی ای 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 ایف کی طرف سے یہ ایک درخواست دار کی گیا کہ عمران خان صاحب صادق اور عمین نیرے ان کو نہ ہل کیا جائے دوسرے درخواست دار کی گئی ہے عمران خان صاحب یہ طرف سے اور عامی نیشنل پارٹی نے اس کے اندر موقف اپنایا کہ عمران خان صاحب نے توشہ خانہ کے اندر سے کچھ تحل جلیاں اس کی بنا کے اوپر اور ان کو چھپایا تو اس کے اوپر عمران خان صاحب کو نہ ہل کیا جائے دو الگ الگ درخواستے ہیں کیا اس کو رادے کی جا سکتی ہے چیر جسٹس پشاور آئی کورٹ کیونکہ یہ خاتون ہے لیکن انصاف کا بول مبالا ہوگا عمران خان صاحب کے اوپر جو بھشرا بی بی کے ساتھ جو اتزام لگایا ہے یہ بے بنیاد اتزام ہے بس میں اتنا کہوں گا اس سے آگے ہم جان نہیں سکتے یہ پرسنل ہے اور ذاتی معاملہ ہے ہم اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرتے اگلی خبر کی طرف جلتے ہیں عمران خان صاحب کو قتل کرنے کا جو پلائن بنائے یا کس نے پلائن بنائے ناظرین اکرام چودری غلام حسین جو کہ سینئر صحافی ہیں ان کی طرف سے جنہوں نے ناظرین اکرام ستر اور اسی کی دہائی کے اندر جب بھٹو صاحب کو سیونٹی سیونٹ کے اندر میرے خیال میں جب خانسی لگائی جاری تھی تب ناظرین اکرام یہ ایک خبر بریک کی تھی کہ بھٹو صاحب کو چار دن کے اندر اندر خانسی لگائی جاری تھی اب انہوں نے بہت بڑا انکشاف کیا کہ عمران صاحب عمران خان جو ہیں ان کے قتل جو منصوبہ بنایا گیا واشنٹن ڈی سی سے امریکہ سے دو مندل نہور پہنچ چکے ہیں زمان پار پہنچ چکے ہیں اور ان کے پاس جدید ترین اسلحہ بھی موجود ہے جو کہ پولیس کے پاس بھی موجود نہیں ہے اور ناظرین اکرام یہ اسلحہ اس قدر جدید ہے کہ بلٹ پروف گھاڑی بلٹ پروف جیکٹٹ کو بھی چیر کر اندر جا سکتا ہے اور عمران خان صاحب کا خاتمہ کر سکتا ہے تو یہ کیا خبر ہے مکمل طور پر انہوں نے بتانگا کہ یہ خبر انہوں نے بریک کی ہے تو یہ بھی ساتھ انہوں نے کہا کہ پنڈی کی جو ایک یعنی کے سیدھا ساتھ وہ آرمی چیز اور جی ایٹ کیوں کا کہہ رہے تھے کہ ان کی طرف سے بھی یہ کہہ دیا گیا ہے دی جی ایس آج صاحب کو کہ اس کے پر مکمل تحقیقات کروائیں اور یہ حملہ ناکام بنا دیا جائے یہ اب آنے والے وقتوں کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اس قدرہ محصر ہے لیکن عمران خان صاحب ہی اس کے اوپر اپنی حیرانگی جتا چکے ہیں اور انہوں نے بھی کچھ چند دن پہلے یہ کہا تھا کہ عمران اوپر ایک مرتبہ پھر سے حملہ کیا جانا ہے دوسرے طرف سپریم کور پاکستان کو جو فیصل ہے اگر اس کی نافرمانی کی جاتی ہے مریم نواز شریف صاحبہ کیونکہ آل کل پڑھ رہے ٹوئٹس کر رہی ہیں میرے ساتھ بھی چل رہا ہے کہ آپ پڑھا کر رکھ دیں مخواہ کی قبینا کا اجلاس نہیں ہے اس کے پر آپ عدلیہ اور یہ جو پارلیمنٹ ہاؤز ہے یہاں سے ایک موشن موو کریں اور ججز کے خلاف کاروائی کی جانا ناظرین اقرام یہ سارا کھیل پیپلز پارٹی کے بلاوال بھٹو فاغو پسانے کی کوشش کی جا رہی ہے سباہ شریف صاحب اس کا کرنے لیے جا رہے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحب کے منصوبے کے اندر فس چکے ہیں وزیراعظم تو مریم نواز نے ان کو بناوا دیا ہے اب وہ مکمل طور کے اوپر ان کی جو پاپولیریٹی تھی وہ ڈکریز ہو چکی ہے اور وہ ختم ہو چکی ہے اب مریم نواز شریف صاحبہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اگلے الیکشن کے اندر یا پنجاب کی وزیراعظم بنیں یا ملک کی پرائیم میریسٹر بنیں کابینہ کا فیصلہ آیا تو ہی نہیں عدلت کے اس کے اندر یہ ساری کابینہ نہ ہو سکتی ہے 2015 کا جو فیصلہ آیا تھا اس کے اندر یہ کہا گیا تو کہ وفاقی حکومت صرف وزیراعظم نہیں ہوتا پوری کی پوری کابینہ جو ہوتی ہے وہ وفاقی حکومت اٹھ لیا اور یہ جو الہمیہ ہے اس کے مطابق جو وفاقی حکومت ناظرین اقرام کرنے لیے جا لیا کہ سپریم کورٹ و پاکستان کی فیصلے کو سابوت آز کرنے جا لیا اس کے اندر پرائیم میریسٹر بھی نہ ہوگا اور ان کی پوری کیابینٹ نہ ہوگی تو اس کے پر سوچنے کا مقام ہے پیپلز پارٹی اس کے پر سنجیدہ تفہدار اپنے ظاہر کر چکے اور یہ تیاری ہے کہ اب نوی دن کے اندر الیکشن کرنا ہے اور سپریم کورٹ و پاکستان کی طرف سے جو فیصلہ جائے لیے اور اس کے پر مکمل طور پر عمل درامت کرنا ہے ران آف اناولا اس کے پر یہ کہتے ہیں ناظرین اقرام کے اس وقت جو ہے حکومت وہ سپریم کورٹ و پاکستان کا فیصلہ نہیں مانے گی کیونکہ یہ الیکشن جو ہے یہ تباہی کو اس طرف لے جائیں گے ملک کو اور پاکستان مسلم نکنونج یا وہ ملک کو اس تباہی سے بچائے گی یعنی کہ سیدھا سیدھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ و پاکستان کی آرڈر کے اوپر عمل درامت نہیں کریں گے دوسری طرف اگر ہم بات کر لیں ناظرین اقرام اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا جو مہموہ فنڈنگ کا جو کیس تھا اس کے اندر ناظرین اقرام میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مریم نواز حریف صاحبہ جو اپنے ہر جلسے کے اندر فارن فنڈنڈ ایجنٹ کا نام لیتی ہیں اس طرح بات ہائی کورٹ کی طرف سے یہ ایف آئی اے کی گرخواست اڑا کر رکھ دی گئی ہے اس طرح بات ہائی کورٹ نے کہا کہ عمران خان صاحب کا ان فارن فنڈنگ کا کیس جو ہے اس کے متعلق تعلق ہی نہیں ہے نہ ہی سٹیٹ بینک و پاکستان نے آج تک اس کے پر کوئی ایکشن لیا ہے اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا ہے یہ ساری جتنی بھی فنڈنگ وغیرہ ہوئی ہے یہ لیگل چینلز کے ساتھ ہوئی ہے آگے چلتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا یہ لکھا ہوئے فیصلے کے اندر اگر میں آپ کو پاڑ کر سنا دوں یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ثبوت بھی داخل نہیں کیا گیا عدالت کے اندر نوٹ اف سنگل پروف اور ڈاکومنٹ کوئی دستویزات اور کوئی ثبوت پیس نہیں کیا گیا عدالت عزمہ کے اندر کے عمران خان صاحب کو کس طرح نائلی سے یا ان کے خلاف جو ایک کاروائی کی جائے گی اسے جو ان کو ایک ریلیس ملیا زمانت ملیا اس کو ختم کیا گیا اچھا جی سباد حسین چودری صاحب نے بھی ایک درخواہ ظاہر کر دیا گیا ہے جس کے اندر انہوں نے موقع فتنا ہے کہ موسیل نکوی صاحب نے نون لیگ کے مطلق جو نون لیگ کے حمایت یاقصہ جو ایک پولیس افرانتے ان کو پنجاب کے اندر تائنات کیا اور یہ ہے بھی بیلال صدیق کے مینہ کیپٹرن عثمان انور صاحب آئی جی پنجاب سوہیل چودری ڈی جی انٹی کرپشن سوہیل زفر چٹھا صاحب یہ سارے پاکستان مسلم نون کے ساتھ ان کے بہت زیادہ روابط ہیں اور یہ مسلسل ٹی وی کے اوپر بھی ریپورٹ ہوتے رہے ہیں اب یہ بلا یہ فواد چودری صاحب کی طرف سے یہ اپیل کی گئی ہے ہائی کورٹ کے اندر یہ درخواہ ظاہر کی گئی ہے کہ آپ یہ ساری جو ہیں ان کو کلہ تم قرار دیں تائناتیاں اور ان کو پنجاب بدر کریں الیکشن ہونے تک الیکشن کے بعد پھر چاہیے پنجاب کے اندر آجیں کیونکہ سپریم گورڈ پاکستان نے کہا کہ فری این فیئر الیکشن کر رہی یہ تھی آج کی چند ایک اہم ترین قبریں اور یہ فاقی حکومت آپ کرنے جاری ہے اچھا ناظرین اکرام آپ دیکھیں ان کے پاس پیسے نہیں آئیں آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں قائد عظم صاحب کا قائد عظم صاحب زیارت کے اندر شدید بیمار ہوئے تھے جب اپنے آخری وقتوں کے اندر تو ان کی طرف سے کھانا پینا مکمل طور پر بند ہو چکا تھا لیکن قائد عظم صاحب کا ایک باورچی تھا جب وہ ممبئی کے اندر تھے تو وہاں پر وہ اس کے ہاتھ کے بنائے ہوئے کھانے وہ بڑی شوک سے کھاتے تھے فاطمہ محترمہ فاطمہ جناح صاحب صاحبہ کی طرف سے یہ رابطہ کیا گیا پنجاب حکومت کی پنجاب حکومت کی معونت سے اس باورچی کو تلاش کیا گیا اور جب وہ کھانا بنا کر قائد عظم صاحب کے سامنے جب پیش کیا گیا تو قائد عظم صاحب حیران و پریشان رہ گیا اب ناظرین اکرام ہوا یہ کہ قائد عظم صاحب نے ایک لیٹر لکھا کہ گورنٹ جرنہ کی پسند کا باورچی اور کھانا فرام کرنا حکومت کے کسی ادارے کا کام نہیں ہے خرص کی تفصیل کیار کی جائے تاکہ میں اسے اپنی جیب سے ادا کر چکے ایک طرف تو وہ قائد عظم صاحب سے جنہوں نے ملک بنایا دوسری طرح وزیر عظم صاحب پرائم منسٹر اور پاکستان شباز شریف صاحب نے اپنا کیمپ آفیس جو ڈیکلیئر کیا مرڈل ٹاؤن کا جو ان کا گھر ہے اس کے نزدیک ناظرین اکرام پنجاب حقوبہ نے نو کرو روپے کا ایک فنڈ جا رہی ہے جس کے ذریعے ہو گئی ہے کہ پرائم منسٹر دن اور رات کے اوقات میں جب بھی چاہیں اسلام آباد سے لہور تشریف لے ہیں ہیلی پپٹر کے اوپر اور اپنے گھر سکون سے رہ سکیں ایک ہیلی پیڑ بنایا جانا ہے اور دوسری طرح ناظرین اکرام اربوں روپے کے فنڈ ہم لیس کیا گئے تھے بلاول بوٹو صاحب کے ایک ارب پچتر کرو روپے کے ان کے پر اخراجات لگ چکے ہیں ایک رپورٹ آ چکی ہے کہ جو انہوں نے بیرونی دور کی ہیں لیکن جو فائدہ وہ صفر ہے پوری دنیا آپس میں اتحاد کرنے لگی ہے میڈیا لیسٹ ناظرین اکرام آپس میں اتحاد کرنے لگے لیکن اس وقت کی جو فاقی حکومت ہے اس کی بدولت اور بلاول بوٹو صاحب کی بدولت پاکستان کو اس سارے معاملات سے ایک طرف سائٹ پر رکھ دیا گیا سوڈیا اربیا ایران کی دوستی چین اور سوڈیا کی آپس میں تجارتی جو ان کا معاہدہ ہو ہونا یو اے اور ایران کی دوستی ایران کا ناظرین اکرام بیچ سال بعد ایران کے اندر اپنا صفید تائنات کر رہا ہے اور اس سارے معاملات کے اندر ناظرین اکرام پاکستان کو ایک سائٹ پر کھڑا کر دیا گیا آنے والے وقتوں کے اندر اس کے اندر کیا ہوگا کیسے ہوگا اور آنے والے وقتوں کے اندر جو خبریں ہیں وہ آپ پوچھائیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو امونگا کہ آپ مارک چینوں کو لائک کر لیے سبسکرائب کر لیے شیئر کر لیے بیل آئٹین کو بٹن دبا دیجئے تاکی جسی بیارے والے ویڈیوزان فاکسی پہلے آپ کو چکا اللہ آفیس